موسیقی 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 بس تیز پتے ڈالو میں نے چھوٹی لائچی یہ ڈال کے پھر میں نے چھکل تھی ہماری اس کو اس میں ڈال کے اور خوب اچھی طرح سے میں نے فرائے کیا اس کو میں نے یہاں پہ خوب اچھی طرح سے جب میں نے اس کو یہاں پہ چھکل کو فرائے کر لیا تاکہ جو اس کی سمیل وغیرہ ہوتی لوگ نہیں کرجئے تو اچھ طرح سے فرائے کر لیں اس کو سیف لائچی اور تیز پتے ڈال کے ثابت گرہ مسالہ نہیں جائے گا کیونکہ وائٹ کور میں کھلا ہو جائے گا پھر میں نے یہاں پہ دو ٹی سپول فول بھر بھر کے میں نے ڈال دیا اس کے اندر لہسل ادرا کا پیس رال دیا اور وہ ڈال کے بھی میں نے چھکن کی وہ بھنائے کری وہ بھنائے کری کہ چھکن بھی تڑپ گئی ہوگی کہ کس کے حتے لگے اس کو میں نے خوب اچھی طرح سے بھون کے اور پھر میں نے اس کے اندر ڈال دی دہی جو جتنی ہمیں رکایٹ تھی دہی نا دہی کمتی بعد میں میں نے اور بھی ڈالی تھی پہ مغوا کے تو اس پہ ہم دہی بھی ڈال دیں کی کیونکہ چکن تو جلدی گلتا ہے بیپ میں یہ ہے کہ تھوڑا دیڑ سے ڈالتے باقی چکن جلدی گلتا ہے تو آپ اس طرح سے بنایے گا وائٹ کور میں میرے سٹائل سے آپ نے بھی بناتے ہوگا یقین ہے لیکن اس طرح بنائے گا اچھا ہری مرچ اگر ہری نہ ہو نا تھوڑی کلر ان کا ڈال رہا تو پھر وائٹ رائے گا میری جو ہری مرچیں بہت ہی گوہ سے زیادہ گرین تھی اور دھی بھی زیادہ تو بس میں نے یہاں بھی دیکھیں یہ پیسٹ بھی ڈال دیا اس کے اندر جب اچھی طرح سے فرائی ہو گئی اور یہاں میں نے ڈالا ہے ہاپ ٹی سپون کالی مرچ اچھا دھکنی میں جو وائٹ والی ہوتے ہیں وائٹ پیپر جو ہوتے ہیں وہ ڈالیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے وہ تینی میں پاس میں نے یہ ڈال دی گول مرچ اس لئے ڈالی تو کلر بھی اچھا لگے گا وائٹ اور ریڈ اور دوسرا یہ کہ اگر مرچے کسی کو کم لگیں کیونکہ ہری مرچے کم ڈالنی چاہیے نا تاکہ کلر خراب نہ ہو تو میں نے گول مرچے اس لئے ڈال دی گیا اگر کسی کو مرچے کم لگے تو وہ اس کو توڑ کے وہ بھی کھا سکتا ہے اور کلر بھی خراب نہیں کیونکہ وہ تو ساب ہوتا ہے گول ہے تو بس میں نے وہ ڈال دی تھی اور اس کے اندر دھنیا بنیا پاورڈر یہ سب چیزیں کچھ نہیں جائیں گے منہ کلر خراب ہو جائے گا یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح بنائے کر کے پھر ہلکی آن پر چھوڑ دینا تو وہ تھوڑا سا گوشت جائے جب گل جائے تو اس کو بھونے بلکل یہ بھونہ 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 سا رکھا جاتا ہے گری بھی نہیں ہوتی اور اس کے اندر میں نے آدھے کب سے زیادہ دودھ ڈالے کون میں چاہے آپ وہ ریڈ والا بنائے چاہے وائٹ بنائے اس میں دودھ ضرور جاتا ہے تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کون میں نا بہت دہ ہی ہے کہ زیادہ ڈالتے ہیں اس کا تھا اور تھوڑا سا میں نے ڈال دیا کوارٹر ٹیسپن میں نے ڈال دیا کیورا ایسنس کیونکہ کون میں میں کیورا ایسنس بہت اچھی خوشبو آتی ہے اچھا دیکھیں سالن لگنے نہ پائیں میرا تھوڑا سا کڑھائی براؤن براؤن ہو گئنے کیونکہ گیس کبھی تیز ہو جاتی کبھی کم تو پھر اس سے وہ کلر اس پر نکلا تو کلر پر وہ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہمارے یہ وائٹ چکن کوروہ مسالہ لائٹ میں آئن ٹائم پہ چلے گئی تھی تو یہ دیکھیں تیار ہو چکے ہیں ویڈیو اچھی لگے یقیناً اچھی لگے گی چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے فیملی فرینڈز میں ضرور شیئر کیجئے گا اور سالن دیکھیں آپ نے ریڈی ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دستر خانوں کو اسی طرح آباد اکھی اسی طرح جو نعمتیں بڑھاتا جائے رسک میں فرمانی دیں رسک میں حلال دیں اور کمانے اور کھانے کی توفیق اتفا فرمائے ویڈیو بھی پوری دیکھنے کی توفیق اتفا فرمائے تو ملتی ہوں پھر آپ سے کسی اور اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے ٹیک کیئر اللہ حافظ بھائے بھائے ٹیک کیئر اللہ حافظ بھائی ٹیک کیئر اللہ حافظ بھائے موسیقی